نمشکار حرار مہدیو جائے بھولینات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چانل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نیتن ہے اور میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں یہ جو میں کہانی آپ کو سنانے والا ہوں بڑی بہترین کمال ہے اور ان سے جن سے میری بات ہوئی نا یہ کہتا ہے کہ میں نے شروعات میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ نیتن ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پوسیبلٹی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ انسان جو پڑا لکھا ہے وہ ہی کما سکتا ہے لیکن میں وہ جیتا جاکتا ایکزامپل ہوں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انپڑ ہوں لیکن میں نے گھر چلا دیا خیر کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے سب کچھ بتاؤں گا ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مت جائیے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادیو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ہر بار کی طرح ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سبی سے پلیز دھیان سے سنیے گا کہانی کو بھی دھیان سے سننا یہ بات بھی بہت ضروری ہے پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے اور کومنٹ میں لکھے گا ہر ہر مہادیو آپ کا نام آپ کی جگہ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھے گا ٹھیک ہے اور پہلی بار آئے ہو کہانی میں صحیح سے سنا پایا سمجھا پایا آپ کو کہانی میں کنیکٹ کر پایا سمجھ صحیح ویتیت کروا پایا تو سبسکرائب تو بنتا ہے اگر نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور 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 کریے اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے مطروں میں بھی اس چینل کو تھوڑا سا گھما دیجئے دیکھیں تھوڑا سی مدد ہو جائے مطلب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں بھاگی تو سب آپ کے مند کے اوپر ہے اور جو جیسا بھولے بابا چاہیں کہانی سنیل کی ہے جو اپنے پتا کے ساتھ ایک ٹائر پنچر کی دکان پر کام کرتا ہے پتا کیا ایک چھوٹا سا لکڑی کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اسے کھوکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان کے پاس ہاتھ سے چلانے والا پمپ ہے کچھ ٹائر پنچر میں وہ جو استعمال ہوتی ہیں ٹیوب ہو گئی چھوٹی چھوٹی روڑ ہو گئی یہ سب ہے اور سائیکل کی تلیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سمجھ گئے سائیکل والا پوری کہانی میں سائیکل والا بولوں گا یہ جو سائیکل والا ہے یہ ایک اسکول کے پاس ہے اسکول سے تقریباً پچیس تیس قدم کی دوری پر ہے ہوتا کہا ہے کہ سنیل اپنے پتا کے ساتھ آتا ہے اور ہر بار کہتا ہے کہ یہ سب بچے یہاں جاتے ہیں اور پھر اتنے بچے سب بہار آتے ہیں یہ کیا چیز ہے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اسکول ہے اس کے پتانا کہا بیٹا کہ جو یہاں جاتا ہے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے تو بابا میں کبھی نہیں بن سکتا میں دو سال میں مجھے بس تو دو سال کا سمیہ دے میں تجھے پکا اس بڑی جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور بڑا آدمی بن کر آتے ہیں وہاں بھیجوں گا اور دیدی کیوں نہیں جاتی بڑی جگہ اس کی جو بڑی بہن ہے وہ بھی اسکول نہیں جاتی ہے دیکھیں مالی حالت جو ہے بلکل خراب ہے ان کی جو ماتا جی ہیں وہ گھر گھر جا کر چوکہ برتن کرتی ہیں تو اتنے پیسے بچ نہیں پاتے کہ بچوں کو ایک اچھی شکشہ پردان کری جائے یہ گاؤں سے یہ سوچ کر آئے تھے کہ شہر میں دو پیسے اچھے کمیں گے اور بچوں کا ایڈمیشن ہوگا شہر میں تو ایک کمرہ لینے میں ہی ان کی یہ مانی ہے کہ ایسی حالت ہو گئی کہ بس کیا ہی کریں سوچا کچھ تھا کہتے ہیں نا چیزیں ہم اس کے خرچے سے پہلے انمان نہیں لگا پاتے جب اس کے خرچے آتے ہیں نا دھیرے دھیرے جب سینگ نکلتے ہیں جب پتہ پڑتا ہے کہ یہ تو ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا اب یہ جھوٹی امید کے ساتھ چل رہا ہے کہ دو سال بعد میں بھی ان سبھی بچوں کے ساتھ اس بڑی جگہ جاؤں گا اور میں بھی بڑا آدمی بند کر آؤں گا اور بڑا اچھا لگتا ہے انہیں دیکھ کر اچھے صاف سترے کپڑے اور سبھی کے پاس اپنی کتابیں رکھنے کے لیے ایک بستہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کی پیسے والے امیر ہیں ان کے پاس تو سائیکل بھی ہے اور یہ جو جگہ ملی ہے نا اسے یہ ایک طرح سے دن کے دو روپے پانچ روپے کے آس پاس کوئی ان کا حساب کتاب تھا کہ دن کے پانچ روپے دوں گا مطلب اس جگہ کے مطلب وہ چیز ابھی ہٹا دو صرف سنیل پر دھیان رکھئے گا اور اس کی جو بڑی بہن ہے اس کا نام گائتری ہے ٹھیک ہے گائتری ماتا کے ساتھ ہی جاتی ہے اور چوکہ برطن وہ کرتی ہے اور یہ ان کے پاس بیٹھی رہتی ہے بڑی بہن ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اس بات کو زیادہ دھیان مت رکھئے گا جب میں کہانی سنا ہوں مطلب کہ گائتری کو پڑھنا لکھنا آتا ہے خیر ہٹا دو جب وہ سکول نہیں گئی تو کیسے پڑھ سکتی ہے بہت سے لوگوں کے میسیجز آ جائیں گے جب یہ کہیں بھی بڑی جگہ مطلب کام کرنے والوں کے جاتی ہے تو وہاں سے دو چار دو چار اکشر اے بی سی ڈی ون ٹو تری اس نے اتنے سمیں میں اتنا تو جان لیا کہ یہ جو اخبار میں لائن لکھی ہے اسے پڑھتے کیسے ہیں دو پلس دو چار ہوتے ہیں اسے یہ بھی آتا ہے اور کوشش کر کے اپنے بھائی کو پڑھانے کی ہر بار ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں ٹرائے کرتی ہے بھائی آئے دردر بھاگ جاتا ہے وہ نہیں پڑھتا اسے پتا کے ساتھ یہاں پر دکان پر آنا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے من میں ایک عجیب سا سپنا آ گیا کہ میں یہاں پر ضرور جاؤں گا ہوتا کیا ہے کہ ان کے پتا کی طبیت خراب سی رہنے لگی دکان پر کبھی جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے ہیں ایک حالت ایسی ہوئی مطلب ان کے پیروں میں کچھ سمجھ سے آئی تھی یہ جب چلتے تھے تو کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد یہ ایک دم پیر ایسے سن ہو جاتے تھے کہ پھر دو چار گھنٹے کے لیے یہ چل نہیں سکتے ہل نہیں سکتے لیکن اس کے بعد ایک دم سے جھنجھناڑ جب ختم ہوتی تھی تو یہ اپنے پر اوپر کھڑے ہو جاتے تھے مطلب وہاں پر شہر میں جہاں پر ان کا کمرہ تھا وہاں کوئی وید کوئی ڈاکٹر ملا اس نے کچھ بتا دیا ابھی اپچار چل رہا ہے تو ایک دن صبح صبح یہ کہتا ہے کہ پاپا میں چلا جاؤں مطلب پاپا تو میں نے بولا ویسے اس نے کہا پتا جی میں چلا جاؤں آج دکان جو ہے بھئی ہوا وغیرہ بھرنے کے پچاس پیسے ملتے ہیں وہ میں کر دوں گا اتنا تو مجھے آتا ہے اس نے کہا بیٹا جانا ہی پڑے گا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور سب سے اچھے سے بولی ہو دیکھ کسی سے بھی گصہ نہیں ہونا ہے کوئی ترکو اگر بینہ پیسے بھی دیا چلا گیا تو بھی کوئی بات نہیں ہمارا محنت کا کام ہے اور جو ہاتھ کے کاریگر ہوتے ہیں انہیں دو باتیں سننی پڑتی ہے نہیں پاپا اگر میں کسی کے جیسے سائیکل میں ہوا بھروں گا یا پنچر لگاؤں گا تو وہ پیسے نہیں دیں گے نہیں بیٹا کچھ لوگ آتے ہیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ ایسے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر پتا جی وہ بڑے لوگ کیسے ہوئے اگر ہماری محنت کے پیسے نہیں دیئے تو وہ بڑے لوگ کیسے ارے میرے سے اتنا دماغ مت لگا یہ اس کام کے لئے تیری بہنہ ہے اور ممی ہے میرے کو ویسے ہی پیر میں اتنا درد ہے میرا دماغ مت کھا اب اس نے دکان کی چابی اٹھائی مطلب اس لکڑی کے کھوکے کی چابی اٹھائی بہنچ گیا اب وہاں انتجار کر رہا ہے تو بہت سے لوگ آئے ہوا ان کی سائیکلوں میں اس نے بھری اور انہوں نے پیسے دیئے تو ایک لڑکا اس کی سی عمر کا تھا اس نے اسے دیکھا اور کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے میرا نام سنیل ہے تمہارا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرا نام پاون ہے اور تم سکول نہیں گئے آج تو اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے ارے سکول جس میں ہم جا رہے ہیں اور تم کونسے سکول میں ہو ہمارے سکول میں تو نہیں ہو شاید نہیں میں نہیں جاتا نہیں تم پڑھتے کیسے ہو میں نہیں پڑھتا تو تم پورے دن یہاں پر رہتے ہو ہاں میرا یہ کام ہے یہ دکان میری ہے اور پاپا آج نہیں آئے تو میں آیا تھا لیکن تم سکول تو جاتے ہوگے آج ہو سکتا ہے تم نے چھٹی کری ہوگی نہیں میں نہیں جاتا میرے پاس یہ بستہ نہیں ہے میرے پاس یہ ساف سترے اچھے کپڑے نہیں ہیں یہ پاون جو ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ یہ ہوا کیا اب آؤ پاون کی فیملی پر پاون کی جب سکول کی چھٹی ہوئی تو یہ یہاں سے بینہ اس کی دکان پر روکے سیدھا گھر پہنچا گھر جا کے اپنے ماتا پتا سے کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے تو سڑک پر کتنے لوگوں کی مدد کرتے پھریں گے کہ وہ تیرا نیا دوست بنا ہے اسے بھی سکول میں پتا کتنا کھرچہ ہوتا ہے ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہر کسی کی مدد کرنے لگ جائیں ارے تجھے پڑھا رہے ہیں تیرے بھائیہ کو پڑھا رہے ہیں تیری بڑی دیدی سکول میں پڑھ رہی ہے ایک اور کا کھرچہ مطلب ہی نہیں ہے اور ادھر سے جانے کی ضرورت نہیں اور ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے ہیں یہ ماتا نے ایک اچھا گیان دیا سمجھ گئے بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے لیکن پتا ان کے گھر میں ایک مہدیو کی مورتی کھنڈت ہو گئی تھی جو کی مندر میں تھی کسی وجہ سے صاف صفائی کرتے ہیں وہ کھنڈت ہو گئی ٹوٹ گئی تو اسے پاپا باہر کہیں گملو میں ادھر ادھر رکھنے جا رہے تھے انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سنی تو کیا بولتے ہیں اسے کہ ایک کام کر بھئی ہم تو مدد نہیں کر سکتے لیکن مہدیو مدد کر سکتے ہیں پاپا مہدیو کیسے مدد کریں گے یہ دیکھ یہ مورتی ہے نا یہ اپنے دوست کو دے دے اور پھر اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے مہدیو چمتکار کرنے لگ جائیں گے اور پھر وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا بڑا آدمی بن جائے گا اور یہاں گھر میں اس کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ میرے مہدیو کا بھی مزاق بنایا جا رہا ہے اس لڑکے نے اس بات کو تھوڑا سا سیریسلی لے لیا اکھبار میں لپیٹا اور اب انتظار کر رہا ہے اگلے دن صبح اپنے دوست کو توفہ دینے میں کہ میں اس کی مدد کروں گا یہ پہنچا تو دیکھتا ہے دکان پر پتا بھی ہے اور اس کا نیا دوست سنیل بھی ہے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اور یہ تیری مدد کریں گے اب پتا بھی سن رہا ہے کہ بھئی یہ تو اسکول جانے والا بچہ میرے بچے سے کیسے بات کر رہا ہے اور اس کی دوستی کب ہو گئی تو اس نے کھول کر دیکھا اکھبار میں تو مہدیو کی مورتی تھی بڑی پیاری سندر لیکن پیر کی طرف سے تھوڑی خندت تھی دوست یہ نہ تھوڑی یہاں سے ارے کوئی بات نہیں مہدیو ہے کتھے پیارے کتھے سندر پاپا میں اسے دکان میں رکھ سکتا ہوں مورتی کو ہاں بلکل رکھ سکتا یہ تو بھولے بابا ہے ان کے لئے تو ہمیشہ جگہ رہتی آجاؤ آجاؤ رکھ دو انہوں نے اپنی دکان میں ایک چھوٹی سی جگہ ساف کری اس میں ایک اکھبار کا پیس نیچے رکھا اور اس پر مہدیو رکھ دیئے سامنے کسی کے کہیں فول وغیرہ لگ رہے تھے وہاں سے لاکر ایک فول لگ دیا بھولے بابا خوش ہوگا اس میں بولو ہر ہر مہدیو ہوتا کیا ہے کہ یہ جب بچہ گیا تو جانے کے بعد ایک ٹیچر یہاں پر آتے ہیں اور اس بچے کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ تم سکول نہیں جاتے نہیں میں نہیں جاتا لکھنا پڑنا آتا ہے اس نے ویسے ہی کہہ دیا لڑکے نے ہاں آتا ہے اچھا اچھا تو کوئی کام بتاؤں گی کر لوگے کیا کام کرنا ہوگا چلو وقت آنے پر بتائیں گے اب وہ اتنا بول کر چلی گئے اب یہاں ابھی تک چمتکار تو نہیں ہوگا لیکن شروعات ہو گئی بھولے بابا دکان میں آئے نا اب اس کے بعد دیکھو کمال کیسے ہوتا ہے اگلے دن سنیل کی دکان پر دیدی بھی آئی ہوئی تھی مطلب اس کی بڑی بہن ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی پتا جی تھے اور کسی وجہ سے آئی تھی بس یہ یہاں سے جانے والی تھی تب ہی دو بچے آپ اس میں بات کر رہے تھے ارے میری کوپی بھر دے یار پوری اور میں سچ میں تیرے کو دو پینسل دوں گا میں ایک اپنا فیوریٹ والا پینسل باکس بھی دے دوں گا نا تیرے کو میری کوپی کروا دے یار اب یہاں ان دونوں کی باتیں سن کر اس نے گائیتری نے یہ بولا کہ کوپی میں کر دیتی ہوں مجھے بتاؤ کتے دوگے دیدی آپ ہماری کوپی کر دوگے یعنی کہ آپ دھیان سے سنیے گا آپ اسائنمنٹ وغیرہ لاتے ہو کسی اور کو دیتے ہو وہ لکھتا ہے دنیا کو پتا ہے چلتا ہے اور یہ تب کی بات ہے جب یہ بالک بھی اسائنمنٹ ہی مال لو ان کے لئے تو جو ان کے پاس کوپی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوری کوپی کر دوں گی اور تین روپے لوں گی تین روپے تو ہمارے پاس نہیں ہوں گے ہم دو روپے دے دیں گے دونوں اور بہت پرانی بات ہے اب یہ جو بھائی ہے سنیل یہ سب کچھ سن رہا تھا اس نے کہا دیدی میں بھی کر دوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی کلاس کی تین چار کوپی لے آتے ہیں اگر آپ کر دو تو اب ہوتا کیا یہاں پر دیدی نے تو کوپی نہیں کری ٹھیک ہے وہ ممی کے ساتھ کام پر چلی گئی تھی بھول گئی لیکن یہ رات میں بیٹھ گیا اور لکھنا شروع کر دیا پہلی بات کہ اس نے پہلے پینسل پکڑی ہے تھوڑا بہت آتا ہے لیکن اسے ماترہ کیسے رکھنی ہے اور یہ اس طرح سے ٹو بنے گا اس طرح سے پلس ہوتا ہے بھر دیکھ دیکھ کے ہی تو لکھنا ہے اور دیکھ دیکھ کے لکھنے میں اس کے ہاتھ ایسے چلنے لگ گئے کہ یہ تقریباً ایک سبہ گھنٹے میں پوری کوپی لکھ چکا تھا سب کچھ بند کیا اور سو گیا صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دیدی ممی پاپا سب کوپی دیکھ رہے تھے اس کی یہ کس نے کیا ارے میں آپ رات میں سو گئے تو مجھے یاد آیا کہ دینی ہے نا کوپی تو تُو نے لکھا کیسے ہے ارے لکھا کیا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور کیسے لکھوں گا لیکن تجھے اتنا صاف لکھنا کیسے آتا ہے میرے کو نہیں پتا مجھے تو دیکھ دیکھ کے لکھنا تھا اس میں تھا کیا چل کوئی بات نہیں لیکن بہت بڑھیا یہ تو سمجھ سکتا ہے یہ تُو نے کیا لکھا ہے اسے بول کر بتا سکتا ہے نہیں لائن پڑھنی نہیں آتی ٹھیک ہے کھا کھا گا یہ جو دیکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا پوری کی پوری ایکویشن لکھ دے گا ایک دم صاف ستری جیسی لکھی ہے ویسی لکھ دے گا آتا کچھ نہیں ہے اس نے جی دھیرے دھیرے یہ کام کرنا شروع کر دیا اپنا وہیں پر کھوکے میں بیٹا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا اسکول میں اب بڑے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی ہے ریجسٹر وغیرہ لانے لگ گئے اب یہ ایک روپے سے دو روپے اور دو روپے سے پانچ اور پانچ سے پچاس میں کب بدل گیا وقت اور حالات پتا ہی نہیں چلے مہدیو کی وہ جو مورتی ہے لگاتار اس پر روز ایک نیا فول آتا ہے مطلب باہر سے لاتا ہے کسی سے بھی دھردر سے توڑ لاتا ہے بہیمانی سے ٹھیک ہے پیسے نہیں دیکھے آتا اور ہمارے بھولے باوہ تو آپ بھی جانتے ہو ہر سچوشن میں خوش ہیں جیسے آپ رکھو میں ویسے خوش ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دکھاوے کی اور وہ تو کھنڈت مورتی ہے کھنڈت مورتی تو گھر میں نہیں رکھتے نا اس نے تو دل میں جگہ دی دی کیونکہ انہوں نے تو پوری زندگی بدل دی اس کی یہ اپنی بہنہ کا ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے اسے نہیں جانا یہ بڑی سکول میں نا نا پاپا کے ساتھ میں یہاں ٹھیک ہو اور ہاں دیڑھ سال اس نے یہ کام کیا اس والے سکول کا اتنا کام ہے اس کے پاس کہ اس کی انگلیاں تھک جاتی تھی ایسے ہی ایک دن دیدی سے بولتا ہے کہ ہم اس ہاتھ سے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں تو یہ والے ہاتھ سے بھی تو لکھ سکتے ہیں اس نے کہا نہیں یہ الگ ہی کچھ ہوتا ہوگا ایک ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے دونوں سے نہیں اس لڑکے نے دوسرے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کری اور کامیاب ہو گیا رائٹ ہینڈ سے تو لکھتا ہی تھا لیکن ایک ساتھ نہیں کہ بھئی آپ کہو کہ یہ کیسا ہی کمال ہو رہا ہے کہ ایک ساتھ دونوں ہاتھ سے لکھ رہا ہے رائٹ سے لکھتے لکھتے تھک گیا تو پھر کلم الٹے ہاتھ میں پکڑ لی اور پھر اس سے لکھنا شروع اب تو کام تھوڑا سا زیادہ پڑ گیا کیونکہ اب جلدی بھی پورا ہو رہا ہے تھوڑے پیسے بن رہے ہیں اس کی کامیابی کب ہوئی مطلب اسے کب لگا کی میں کامیاب ہو گیا یہ بچہ گیارہ سال کا ہو چکا تھا اس کام کو کرتے کرتے گیارہ سال میں اس نے جو ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس سے شفٹ ہو کر یہ ایک اچھے دو کمرے والے مطلب کرائے پر ہی جگہ پر آ گئے تھے ماتہ پتہ اور بہنہ کے لیے خود کے پیسوں سے ایک ایک جوڑی کپڑے اور ایک ایک چپل سینڈل لائیا تھا یہاں یہ کامیاب ہو چکا تھا اس کے لیے یہ کامیابی تھی آپ کو لگے گا یہ تو ہمارا ایک بار کا بیٹھ کر کھانے کا ہو گیا جو تُو بتا رہا ہے اب کس کے لیے چاند کی ویلیو کیا اور کسی کے لیے سوئی کی قیمت کیا آپ اور ہم کیا بتائیں گے خیر کہانی میں رہتا ہوں کیونکہ ادھر ادھر نکلتا ہوں تو پھر لمبی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ماتہ پتہ کو اس پر گرب ہے اور یہ ایک اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر اسکول کو بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا گیٹ کیپر نے بھگا دیا کہ یہ ایسے بیچ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑی لوگوں کی گاڑی آئے گی ہٹو یہاں سے مرکو اپنی دیدی کو یہاں بھرتی کرنا ہے پوچھنا ہے کہ یہاں پر کیسے کیا ہوتا ہے اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ دروازے پر مطلب اسی گیٹ پر ایک ٹیچر کھڑے تھے اور ٹیچر تو آپ جانتے ہی ہیں انہیں تو کوئی ایسا شش مل جائے جو پڑھنا چاہتا ہو وہ جی جان لگا کر اس پر محنت کرنے لگ جاتے ہیں اس نے یہ چیز سنی تو اس نے کہا کہ بچے آپ کی جو دیدی ہیں وہ ہیں کہاں دیدی کل آئے گی ابھی تو فیلال کام پر گئی ہے اور وہ ممی کے ساتھ برطن اور چوکہ وغیرہ دیکھتی ہے کون سی ککشا تک پڑی ہے کچھ نہیں پڑی ہے تو بیٹا کتنی بڑی ہے تو اس نے بتایا مجھ سے دو سال بڑی ہے ایسا تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا وہ اس نے سکول نہیں دیکھا اب بہت ساری بیچ میں اگزام، ٹیسٹ یہ سب آئے دیدی کا بھی اس نے مہا پر کسی ٹیچر سے بات کر کے ایک پرچہ بھروایا اس میں دیدی مطلب نمبر نہیں لا پائیں لیکن ہاں اس سے ایک کلاس چھوٹے میں ایڈمیشن ہو گیا دیدی کا بہت خوش ہے اب دیدی بھی یہاں سے بڑی افسر بن کر نکلے گی اس کا ایڈمیشن اس چھوٹی سی اونگلیوں سے پکڑی پینسل نہ کرا دیا ہر ہر مہا دیو ٹھیک ہے اور دیدی کو اس نے مطلب دسویں گیارویں بارویں کالج بی اے ماتا پتا کو گرب ہے اور ان کی یہ جو لکڑی کی دکان تھی جو کی کرائے پر تھی اس سے یہ بدل کر ایک پکی دکان اپنی دکان میں شفٹ ہو چکے ہیں سائیکل کا ہی کام ہے ابھی بھی پتا کو بہت گرب ہے یہ پتا کے پیر میں ایک سمسیا ہوئی تھی دھیان ہے وہ بیٹے کی کامیابی میں کہاں اڑنچو ہو گئی پتا نہیں چلا یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں ماننے کے لیے کہ وہ بھولے بابا آئے تھے نا وہ شاید ان کی ساری پیڑا درد اور بیماری کھینچ کر اڑنچو کر گئے مان سکتے ہیں ہے نا بولو ہر ہر مہادیر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اس پکی دکان میں آئے اس کے بعد اس لڑکے نے اپنا کام تھوڑا سا بڑھا دیا اب یہ جو لڑکا ہے اس کے پاس کالج سے اسائنمنٹ وغیرہ آنے لگے کیونکہ جو دیدی ہیں وہ کالج میں آ چکی تھی اور کالج کے اسائنمنٹ آپ جانتے ہو کہ ان پر بچوں پر پیسے بھی تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں اور اس نے ایک ایک دن میں دس دس بچوں کے لیے کام کیا ہے ارے کھانا بعد میں کھا لوں گا پانی بعد میں پیلوں گا اور ایسا کام کرتے 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 اسے چھ سال بیٹھ گئے ٹھیک ہے اب پرسوں مطلب دو دن بعد اس کی دیدی کی شادی ہے شادی کا بھی خرچہ یہ کلموں سے ہی اٹھا دیا یہ جو پینسل چل رہی ہے نا اسے اب یاد ہو گیا ہے مطلب جو اسائنمنٹ آتے ہیں نا اسے موزوبانی یاد ہیں اگر کہیں جا کر انٹرویو دے دے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا سیلیکشن ہو جائے لیکن اسے کچھ اتا پتہ نہیں ہے پڑھا لکھا نہیں ہے اس نے دیدی کی شادی کروائی بہترین دھوم دام سے اپنی حیثیت سے اپنی اوقات سے ہاں ماتا پتا نے لڑکا دیکھا دیدی کی ہاں رضا مندی ہوئی سب کچھ ایک دم ٹھیک ہوا لیکن پائیسہ بھائی نے لگا دیا اور ہاں اچھا لگایا ایسا نہیں کہ کسی سے انیس شادی کری آرے 21 شادی کری لڑکے نے اب اس کے لیے جب رشتے آنے شروع ہوئے تو اس نے کہا ممی سے پتا جی سے کہ میں شادی جب تک نہیں کروں گا جب تک ہم اپنا مکان نہیں خریبتے اور ہاں آپ دونوں اب آرام کرو ممی کو اب تقریباً تین مہینے سے بول رہا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ماتا ہمانتے کہ میں اگر گھر پر بیٹھی رہوں گی تو میرے تو ہاتھ پیر جنگ لگ جائے گی میں تو جاؤں گی میں تو کام کروں گی تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کر رہے ہیں پتا نے بھی کہا کہ میں اگر دکان نہیں جاؤں گا تو مجھے اور دکت ہونے لگ جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ کروں گا ضرور کروں گا لیکن جب تک میں گھر نہیں لے لیتا اسائنمنٹ یہ جو ہو رہا تھا جو یہ لکھ رہا ہے اور جو ابھی تک آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ارے ان سے کتنے ہی پیسے کما لے گا تو آج کی ڈیٹ میں چار چھلے والی دو گاڑیاں ہیں اگلے کے گھر میں ٹھیک ہے سمجھ گئے صرف اسائنمنٹ لکھتا یہ تمہیں آپ کو بیچ پہ بتانا ہی بھول گیا کہ تین بار رائٹنگ کامپٹیشن بھی جیتے ہیں بھائی صاحب کسی اور کے نام سے انہوں نے رائٹنگ کر دی تھی وہاں پہ ایڈمیشن کیسے ہوا اندر کیسے گیا آئی ڈی کاڈ وہ سو پتہ نہیں لیکن بقاعدہ ان کی رائٹنگ جو میں نے دیکھی ارے ہم جو فونٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی آپ نے تھم نیل دیکھا ہوگا کوئی ٹیلک لگا رہا ہے خود سارے اوٹر ٹھیک ہے یہ ویسا لکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو میرے خیال سے ہندوستان کے وہ جو بہترین لکھنے والے ہیں نا مطلب لکھنے سے مطلب ایسا نہیں کہ سکرپٹ رائٹر وغیرہ نا نا مطلب جن کی رائٹنگ بہترین ہے ان میں شاید یہ نمبر ون یا ٹو پر ہوں گے یہ تین بار رائٹنگ کمپٹیشن جیتے لیکن پرائز لینے سٹیج پر نہیں گئے کبھی بھی کیونکہ جائیں گے تو پکڑے جائیں گے نا کہ یہ تو یہ کہیں مطلب گیٹ کے ادھر در سے نکلایا اور اس نے رائٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیا اتنی بہترین اتنی سندر لیکن خوش ہوتے تھے اپنا نام سن کر کہ ہاں میرے رائٹنگ اچھی ہے اور یہ بات تو ہنڈیٹ پرسنٹ پروف کی رائٹنگ ان کی واسطہ میں بہترین اور آج تک انہیں لائن کا مطلب نہیں پتا ہے اگر ان سے کہہ دو کوئی ایک لائن میں کوئی انگلیش میں کوئی بات تو یہ نہیں سمجھ سکتے انہیں کہہ دو لکھنے کے لیے تو پوری کوپی کر دیتے ہیں کوئی دکھت نہیں آج ان کے پاس اتنے پیسے بن چکے ہیں بینک میں کہ ہاں یہ گھر کے لیے ٹرائے کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات میں بتانا بھول گیا کہ ان کی دکان میں پریورتن تو ہوا لیکن بھولے بابا کی وہ کھنڈت مورتی پریورتن میں نہیں آتی وہ آج بھی ویسی ہی ہے لینے کو اس سے بہترین لے سکتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑی انہوں نے کیونکہ وہیں سے تو شروعات ہوئی من میں جب آج تھا جاگ گئی اور فول آج بھی ٹھیک ہے اب ہاں ایک بڑیا جگہ بڑیا آفیس بن چکا ہے ان بھائی ساب کا ٹھیک ہے اور اس بڑیا سے آفیس کے بڑیا سے مندر میں مہادیو ہیں کھنڈت مورتی وہاں ہے اور ہاں کہتے ہیں کہ نتن میں وہ پہلا شخص ہوں جو کی انپڑ ہے پورے خاندان میں میرے خاندان میں بہت سارے لوگ پڑے لکھے نکلے لیکن ایک بات بول سکتا ہوں سب سے اچھا کمائیا ہے میں نے اور اس وقت کمائیا ہے جب ہم پر لوگ تانے بھی کستے تھے ہس کر چلے جاتے تھے ہوا ڈلواتے تھے سائیکل میں اور پتہ کو دو تین باتیں سنا کر چلے جاتے تھے وہ وقت بھی دیکھا ہے نا جانے کیسے کیا پلٹا کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن اگر چمتکار ہوتے ہیں تو ہاں میرے ساتھ یہ ہوا اگر آپ سنا پاؤ تو کہانی میری بھی سنا دینا تو آپ کی بات سراکھوں پر میں ہر کسی کی کہانی کو شامل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں بٹ دیر ثبیر ہو جاتی ہے بس اس میں آپ اور ہم کیا ہی کریں انتظار وہ میں نے کیا اکٹوبر میں آئی تھی آپ کی کہانی مجھے یاد ہے لیکن سمیں آج آیا اس کہانی کو اپلوڈ کرنے کا ان کے ساتھ جو مہدیو نے چمتکار کیا آپ کے ساتھ سبھی کے ساتھ چمتکار ہو سب سوستر ہیں مستر ہیں سب کچھ اچھا ہو تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا کومنڈ میں لکھے گا ہر ہر مہدیو آپ کا نام آپ کی جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کسی بھی بات کو سچ نہیں ہاں جھوٹ غلط جو بھی ماننا ہے مانو ایک بات ہنڈیٹ پرسنٹ دھیان رکھنا اور یہ سچ ہے ایشوار چمتکار کرتے ہیں آپ کی بس آستہ نہیں ڈگمگانی چاہیے سو تینگیو سو مچ فور ووچنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نات تنہواد